کرونا وائرس نے لاہور میں پنجے گاڑی اے ڈاکٹرز بھی لپیٹر میں آگے سروسیز ہسپتال کے ایک سو دس ڈاکٹرز میں وائرس کی تصدیق دس کی حالت تشویشناک متاثرہ ڈاکٹرز کی ریپورٹز لاہور رنگ پر کرونا کی تیسری لہر کے کاری وار بچے بھی بننے لگے شکار پانچ ہزار سے زائد بچوں کے متاثر ہونے کا انکشاف چلڈرن ہسپتال میں مزید آٹھ بچے کرونا وارڈ میں منتقل عمر نو ملود سے پندرہ سال تک عوام کی لا پھرواہی کم نہ ہو سکی کرونا کی تباہی تیسری لہر کی ہلاکت خیزی میں تیزی شہر میں ایک ہی روز میں ریکارڈ 33 سفرہ جان بہت ہو گئے 1402 نئے کیسی سامنے آگے ہسپتال بھر گئے جو بغیر ماسک کے باہر آئے گا وہ چلان کٹ پائے گا شہر میں موٹر سائیکل پر دو افراد کے لیے ماسک لازم قرار دو یا زائد افراد کے بغیر ماسک گاڑی موٹر سائیکل پابلک ٹرانسپورٹ میں بیٹھنے پر پرچی کٹے گی کرونا وائرس کا تیزی سے پھیلاؤ شہر میں میٹرو سپیڈو بس آرنچ لائن ٹرین ساتھ روز کے لیے بند ویگنو اور موٹر سائیکلز رکشہ چلانے والوں کی موجیں مسافروں کو بغیر ایس اوپیز بٹھاتے رہے کرونا وائرس کے پھیلاؤں کو روپنے کے لیے کمیشنر لاہور کا آہم اقدام میٹرو بس اور انسٹرین اسٹیشنز اور اطراف کی صفائی اور ڈیس انفیکشن کرنے کا فیصلہ خصوصی ٹی میں بھی تشکیل دے دیں کسی کا ماسک ناک سے نیچے تو کسی کا چہرے سے بھی نیچے شہریوں کا کرونا کی بجائے جرمانوں کا در شہر کے مارکٹس میں شہری ایس اوپیز نظر انداز کرنے لگے سماجی فاصلوں کا خیال بھی نہ رکھا کرونا ایس اوپیز کی خلاف فرضیاں پولیس عمل درامت کرانے کے لیے ان ایکشن کسی کا ماسک ناک سے نیچے تو کسی کا چہرے سے بھی نیچے شہریوں کو کرونا کی بجائے جرمانوں کا در کرونا ایس اوپیز کی خلاف فرضیاں پولیس عمل درامت کرانے کے لیے ان ایکشن تین روز میں چار سو سات مقدمات ڈی آئی جی آپریشنز کے متاثرہ علاقوں میں سمارٹ لارگ ڈاؤن کا نفاظ یقینی بنانے کا حکم جو ایس اوپیز ہیں ان کو خالو کریں اپنے گھر سے بہر بہت کم نکلیں غیر ضروری میل جول اور سفر جو ہے وہ بھی نہ کریں ماسک کا استعمال کریں سوشل ڈسٹنس کا خیار رکھیں تاکہ ہم کرونا کی وبا کا مقابلہ کر سکیں خدا کیلئے عوام کرونا کی تیسری لہر کو سنجیدہ لیں گورنر جہدی محمد سروے کی شہریوں سے ایس اوپیز پر عمل درامت کی اپیل کہتے ہیں شہریوں نے احتیاط نہ کی تک کرونا کو پھیلنے سے روکا نہیں جا سکے گا پاکستان ریسٹرنس یونٹی ایسوسییشن کا کرونا پیکچ کا مطالبہ جیئرمن ایسوسییشن کہتے ہیں ریسٹرنس میں انڈور ڈائننگ پر دوبارہ پابندی نائنصافی ہے ریلیف نہ ملنے پر احتجاج کی دھمکی زل انتظامیہ کی لکشمی چوک پر کاروائی ایس اوپیز کی خلاف ورزی پر برٹ ریسٹرنس سیل حکام کے مطابق ریسٹرون کو انڈور ڈائننگ کرون ایس اوپیز کی خلاف ورزی پر سیل کیا گیا وزیر ہائر ایڈیوکیشن کا ایکسپو ویکسینیشن سینٹر کا دورہ ویکسینیشن کے لیے کیا گئے انتظامات کا جائزہ لیا راجہ یاسیر ہمائیوں کی ڈنا ہسپتال بھی آمد ہسپتال میں مریضوں کو دی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا رمضان المبارک سے قبل ہی منافع خور آپے سے باہر شہر میں مہنگائی کا توفان یفوں میں اپنے سے پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا امکان پیٹرول ایکسو روپے بچاس پیسے ڈیزل تین روپے فری لیٹر کمی کی سفارش قیمتوں کے حوالے سے حتم منظوری وزیراعظم دیں گے رمضان المبارک سے قبل ہی منافع خور آپے سے باہر شہر میں مہنگائی کا توفان سبزیاں دالیں پھل مہنگے چکن کی قیمت بھی آؤٹ آف کنٹرول چینی بھی ایکسو داس روپے کلو بکنے لگی پنجاب حکومت کے آمدن اہداف مکمل نہ ہو سکے پندرہ سے زائد مہک میں تقریباً دو خرب روپے کی وصولی میں ناکام سبائی حکومت نے رمابرس تین خرب سترہ عرب آمدن کا حدف رکھا لاہور انکی خبر پر ایکشن شہر کے اسبطالوں میں پارکنگ مافیا کے خلاف ظل انتظام انیکشن سرویس اسبطال پارکنگ کنٹریکٹرز کو چوبیس کھنٹے میں پینتیس ہزار روپے کا ایک اور جرمان آئلد آشیانہ ہاؤسنگ سوسائٹی سکینڈل کیس شہبان شریف کی پیشی کرونا اروج پر عدالت لمبی تاریخ دے سادر نولی کے استعداء عدالت کا درخواست پر غور کا اندیا سمات یکم ایپٹرل تک ملطبی پنجاب میں ان ہاؤس تبدیلی کی باتیں ہو رہی ہیں سحافی کا سوال میں جیل میں ہوں رہا ہو کر سیاسی امور دیکھوں گا شہبان شریف کا جواب سادر نولیگ نے لیگی رہنماؤں سے ملاقات بھی کی پیپلز پارٹی کی پنجاب میں ان ہاؤس تبدیلی کی پیشکش نولیگ میں اختلافات حمزہ شہباز پیپلز پارٹی کے معاقف کے قائل مریم نواز ناہوش سینئر قیادت کا پیپلز پارٹی پر یقین کرنے سے گریز حفیظ شیخ کے خلاف بھی تحقیقات عمل میں لائی جائیں اور ان سے پوچھا جائے کہ یہ انہوں نے جو خرد برد کی ہے اور جو معیشت کو تباہ کیا ہے یہ کیسے انہوں نے دھائی سال کے اندر پاکستان کو کیسا تماشا بنا دیا حفیظ شیخ کی تبدیلی کو نون لیگ میں یوٹن قرار دے دیا سابق وزیر خزانہ عصد عمر پر بھی کڑی تنقید کہا عصد عمر نے پاکستان کو آئی ایم ایف کے پاس گروی رکھا دیا جہانگیر ترین کی گرفتاری کا مطالبہ زمین بوس معیشت انڈر نائٹین وزیر خزانہ کے سپورٹ کا دیگئی کامز زمان قائلہ برس پڑے وزیر عظم پر کڑی تنقید کہتے ہیں ملکی معیشت کا پہلے ستیاناس تھا اب سوا ستیاناس ہو جائے گا اس حکومت نے یہ کیا کہ پاکستان کا سٹیٹ بینگ انہوں نے آئی ایم ایف کے حوالے کیا اور اب عملی طور پر سٹیٹ بینگ کا پاکستان کا گورنر یہاں آئی ایم ایف کی طرف سے ورڈ بینگ کی طرف سے ایک والی ایک مالی وائس را ہوگا خشمات اسلامی کا سٹیٹ بینگ آرڈیننس واپس لینے کا مطالبہ سراز الحق کہتے ہیں فیصلے سے ایٹمی پروگرام بھی خطرے میں حکومت نے فیصلہ واپس نہ لیا تو گو آئی ایم ایف گو تحریق چلائیں گے جامعہ مسجد رحمانیہ قلعہ گرجو سنگھ میں دستار بندی کی تقریب ڈاپٹی سیکرٹری جنرل جیجو آئی مولانا امجد خان کی شرکت کہتے ہیں علماء کرام وطن کے خلاف کسی بھی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے اپکا کی وزیر قانون سے مذاکرات کامیاب تنفاہوں میں پچیس فیصد اضافے کا نوٹیفکیشن کل جاری کیا جائے گا حاجی ارشاد کہتے ہیں راجہ بشارت نے تمام مطالبات حل کرنے کی یقین دہانی کرائی پنجاب میں سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھانے کا فیصلہ تنخواہوں میں اضافے سے متعلق جائزے کے لیے کمیٹی کائن وزیر خزانہ کمیٹی کے کنوینر مقرر کمیٹی سفادشاد کابینہ کو پیش کرے گی پنجاب میں گندم کی خریداری مہین یکم اپرل سے شروع ہوگی وزیر خوراک کا اعلان خریداری کا حدف ساڑھے تین سے پانچ ملین میٹر ٹن مقرر کیا گیا کسانوں کو باردانی کی تقسیم کا بھی اغال بسمانہ اور دہی علاقوں کی ترقی وزیر اعلان کا مشن ہے ڈاکٹر فردوس عاشق آوان کا ٹوئٹ کہتی ہیں انہار ٹن کی زیر سرپرسی پنجاب میں ترقی اور خوشحالی کے نئے دور کا آغاز ہو رہا ہے وزیر قانون کی زیر ستارل سپیشل کمیٹی کا اجلاس سابق آر پیو گچھاوالا تاریخ آباز پریشی کی موبائنہ کرپشن غیر قانونی ہاؤسنگ سکیم کے معمولات کا جائزہ کیس نیپ کو بھیجوانے کی سفارش سٹینو گرافر کو آسسٹن پرائیمئر سیکرٹری لکھا جائے پنجاب سٹینو گرافرز آلائنس کا وفاق کے طرز پر عہدوں کے نام پر تبدیل کرنے کا مطالبہ سگیل اپ گریڈ کرنے کی جانی بھی توجہ دلا دی شہباز شریف کی اہلیہ نصر شہباز کو اشتہاری قرار دینے کا فیصلہ کل ادم قرار نصر شہباز کی درخواست منظور احتساب عدالت میں اپنا نمائندہ مقرر کرنے کی اجازت بھی مل گئی حکومت اور ریاستی اداروں کے خلاف تقاریر کا الزام لیگی ایم این جعبید لطیف کی عبوری زمانت میں چھے اپریل دک توسی عدالت نے آئندہ سمات پر تفتیشی آفیسر سے ریپورٹ تعلق کر لی ہائی کورٹ کے جسٹس محمد تاریخ عباسی اپنے عہدے سے ریٹائر ہو گئے جسٹس محمد تاریخ عباسی کے عزاز میں سادہ الودائی تقریب چیف جسٹس ہائی کورٹ محمد قاسم خان سمیت سینئر جزیز کی شرکت وزیر ہاؤسنگ میاں محمود الرشید کے زیرہ صدارت پنجاب ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ ایجنسی کا اجلاس ملتان اور راوٹ پنڈی میں کم لاغت ہاؤسنگ سکیموں کے منطوری انتظامی امور پر تباہ دلائے خیال جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر سیوریج سسٹم بھی نہ کارا شادرہ کے علاقے بوٹا پار کی یوسی نمبر تین مسائل کا گڑ بن گئی گلی اور بزاروں میں کئی کی فیٹ کھڑا سیوریج کا پانی بیماریاں پھیلانے لگا کسٹمز انٹیلیجنس حکام کی بڑی کار روائی سمگل شدہ سکریب سے بھرا کنٹینر برامر حکام کے مطابق سمگل شدہ سامان کی مالیت ایک سو پچاس ملین روپے ہے سکریب کوہٹا سے لاہور سمگل کیا کیا شہر میں منشیات کا بڑھتا رجھان ڈراغ ایڈوائزری ٹریننگ ہب اور ڈور آف آویرنس میں معاہدہ تہپا گیا معاہدے کے تحت دونوں محکمیں مل کر منشیات کے خلاف بھرکور آگاہی مہم چلائیں گے سپار کے ذریعے تمام چائیڈ لیبر کے خلاف خصوصی سیشن پارلیمنٹیرین سیول سوسائٹی اور ماہرین قانون کی شرکت تقریب کے اختتام پر نمائندگان میں خصوصی شیلز بھی تقسیم کمیشنل آہور کپٹن ریٹائن محمد عثمان کی زیر صدارت اجلاس مچھلی مارکیٹ اور رن مارکیٹ کے منتقلی کے حوالے سے تبادلہ خیال منتقلی کے لیے سٹیٹ لینڈ اور لینڈ سٹیٹس اور دیگر تفصیلات طلب کر لیں ڈپارمنٹ آف ٹوری سرویسز کی عمارت کا اختتام مشیر وزیر علی آصف محمود کی خصوصی شرکت ڈی ٹی ایس کے ہیڈ کی بریفنگ آصف محمود کا کہنا ہے کہ محکمہ نے چھے ماہ میں اچھی کار کردگی دکھائے معروف عدکار ویور اختر کی اہلیہ انتقال کر گئی مقام قبرستان میں سفورد خالق نماز جنازہ میں پنکاروں صحافتی برادری اور عزیز و اقارب کی شرکت مرہومہ کے اصال سواب کے لیے گوا صفہ اسپتال کا دورہ سینئر صحافی اور کالم نظار سحیل وڈائچ کی بھی شرکت اسپتال میں علاج کی سہولیات کا جائزہ اسپتال میں دی گئی سہولیات کی تاریخ بھی کی نورملائزیشن کمیٹی کو زبردستی ہٹانے کا معاملہ فیفا کی اشفاق گروپ کو کل تک ڈیڈ لائن نورملائزیشن کمیٹی کو اقتدار واپس نہ کرنے کی صورت میں پی ایف ایف کو معاتل کر دیا جائے گا پاکستان بلائنڈ کوئی کی ٹیم کا دورہ بنگلہ دیش ٹیم کا لہور سے بنگلہ دیش روانہ ہوگی بیس روپیز کارڈ کے کرونٹس کی ریپورٹ منتی آگئی ایونڈ دو اپل سے آٹھ اپل تک جاری رہے گا موسیقی